سلمان خانین بولی ووڈ ایکٹریس کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھے تھے آخر کون تھی یہ ایکٹریس جن کے سامنے سلمان خان کا دل آ گیا تھا نمازکار میں ہوں شاہ شپریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نکس نائن لائب آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آخر کون سی یہ بولی ووڈ ایکٹریس ہیں جن کے سامنے سلمان کا دل آ گیا تھا اور وہ اپنا دل ہار بیٹھے تھے ابھی تک وہ سنگل ہیں اور بولی ووڈ کے دونگ خان کی عمر بھی کافی ہو چکی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ بولی ووڈ کے دونگ خان آج باون سال کے ہو چکے ہیں اپنے فلمی کریئر میں سلمان کو وہ شہرت حاصل ہے جو کم ہی کلاکار کو ملتی ہے سلمان کا جنم ان دور میں ستائیس دسمبر انیس سو پینسٹھ کو ہوا تھا بہت ہی کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ سلمان کا پورا نام عبدالراشد سلیم خان ہے سلمان فیمس لیکھک سلیم خان اور ان کی پتنی سلمہ کے بڑے بیٹے ہیں سلمان بولی ووڈ میں اپنے آفیر کو لے کر بھی کافی چرچہ میں رہتے ہیں سلمان نے اپنے کریئر کی شروعات انیس سو اٹھاسی میں بیوی ہوتو ایسی سے کی تھی یہ فلم بہت ہی زیادہ سوپر ڈوپر ہٹ ہوئی تھی حالانکہ اس میں سلمان سلحکار کے روپ میں نظر آئے تھے لیکن انیس سو نباسی میں سلمان نے لیڈ ایکٹر کے روپ میں فلم میں نے پیار کیا سے شروعات کی جس میں بھاگی سالی بھی تھی اور ان کے ساتھ بھاگی شریع جو تھی وہ بہت ہی خوبصورت ہی روئن تھی وہ تھی فلموں میں آنے سے پہلے ہی سلمان کا نام ایکٹریس کے ساتھ لنک اپ ہونے لگا تھا سلمان کی لائف میں سب سے پہلے ایکٹریس سنگیتہ بجلانی نے انٹری کی تھی انیس سو اسی میں جب سنگیتہ نے مس انڈیا کا تاتھ جیتا اس کے بعد سے سلمان کے ساتھ ان کے لنک اپ کی خبریں خوب چرچہ میں تھی لیکن یہ رشتہ جادہ سمیہ تک نہیں ٹک پایا اور دونوں کی بیچ کڑوا ہٹا گئی سنگیتہ بجلانی نے پول بکر کے ٹیئر ٹیم کے کپتان محمد عزر الدین سے شادی کر لی سنگیتہ بجلانی کے جانے کا بعد میں بہت ملال ہوا انہیں اور ان کے بعد سلمان کے زندگی میں انٹری کی ایک پاک کی انیس سال کی ایکٹریس سومی علی ہے دونوں کی بیچ کافی اچھا رشتہ تھا سومی نے ایک انٹریبیو میں بتایا تھا کہ پندرہ سال کی عمر میں ہی انہیں سلمان پر کرشت تھا اور وہ تب ہی سے ہی سلمان سے شادی کرنا چاہتی تھی اور یہی کارن تھا کہ سومی نے والی موڈ میں قدم رکھا لیکن ان دونوں کا رشتہ بھی کسی کگار پر نہیں پہنچ سکا آٹھ سال ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے کے بعد دونوں الگ ہو گئے سومی نے سلمان سے الگ ہونے کے کئی کارن بتائے اور ان کی شراب کی لط اور اسکلوسیم جس طریقے سے وہ کیا کرتی تھی یہ تمام باتیں تھیں سومی نے بریک اپ ہونے کے بعد سلمان کی لب سٹوری ایشوریا کے ساتھ کی بات بھی بتائے کی کیسے شروع ہوا سال 1999 میں آئی فلم ہم دل دے چکے سنم کے دوران یہ کہانی شروع ہوئی تھی ایشوریا آگئی سلمان کی جیون میں دونوں کا پیار کافی پروان چڑھا لیکن 2002 میں دونوں کی لب سٹوری کا انتھ ہو گیا دونوں کے الگ ہونے کا کارن وہی تھا سلمان کی وہی ایبنسوی بیوہار اور ایشوریا کو پریشان کرتے رہنا جس کے چلتے انہوں نے سلمان سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ایشوریا کے لائف سے جانے کے بعد سلمان انہی کی ہمشکل سنیہ اولال کو انڈرسٹری میں لے آئے دونوں کی بیچ رشتوں کو لے کر کافی چرچو رہی تھی دونوں نے کافی میڈیا کے سامنے وہ تمام چیزیں کی جسے دیکھ کر لوگ حیرت میں تھے حالانکہ کچھ نہیں کہا میڈیا کے سامنے انہوں نے اب سنیہ ساؤتھ انڈرسٹری میں کام کر رہی ہیں اس کے بعد سلمان کی لائف میں انٹری ماری کیٹرینا کیف نے سلمان نے کیٹ کی ڈوبتی ہوئے کریئر کو سہارا دیا اور آج کیٹ والی ووڈ کی ٹاپ ایکٹریس میں سے ایک ہے کیٹرینا نے سلمان کے ساتھ میں نے پیار کیوں کیا میں شروع کی اور کام کیا سلمان کیٹ کو لے کر کافی سیریس تھے لیکن اس بار بھی سلمان خالی ہاتھ رہ گئے اور کیٹ فرنڈ ویڈ کے ساتھ نکل گئی اس کے بعد سلمان کا نام کیٹ کی ڈبلیکیٹ جزرین خان کے ساتھ جڑا لیکن وہ صرف سرخیاں ہی تھی جناب اس کے بعد بگ باؤز کی ایکس کنٹیسٹنٹ کلونڈیا کے ساتھ بھی ان کا کلونڈیا جو تھی ان کے ساتھ بھی ان کا نام جڑا لیکن سب ہوا میں ہی نکل گئے ان دنوں سلمان اپنی گل فرنڈ لولیا بینطور کے ساتھ ہی بیزی تھے لولیا ایک رومانین ایکٹر اور رینکر ہیں سلمان کے ویڈیش ٹریپ کے دوران سلمان لولیا سے ملے تھے اس کے بعد وہ انڈیا بھی آئیں اتنا ہی نہیں سلمان نے ارپتہ کی شادی میں لولیا کو گل فرنڈ کہہ کر انٹریڈیوز بھی کرایا تھا آپ دیکھنا یہ ہے کہ سلمان اور لولیا کی بیچ رشتہ کتنے سمیں تک چلتا ہے حالانکہ کیٹرینہ بھی ان کے جیون میں لگتار بنی ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے اور ان کے رشتے ابھی بھی گمبیر ہیں چلیے آخر کس کے ساتھ ہوگی شادی ابھی بھی سسپنس برقرار ہے تو جلد سے جلد اپنی پرتکریاں دیجئے کہ آخر سلمان کے ان لوگوں سے افیر رہنے کے بعد بھی کیوں اب تک اکیلے ہیں سلمان اتنی سارے ہیروینوں کی نام کی فہرست ہے پھر بھی سلمان آج اکیلے ہیں دیجئے اپنے پرتکریاں ہم آپ کے ایک ایک کمنٹس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے تو جلدی سے اپنی ہوں انگلیوں کو تھوڑی سے تکلیف دیجئے اور ٹائپ کیجئے کمنٹ اور ہمیں لکھ بھیجئے اس کارکرم میں فلحال اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت نمسکار